اتنے گھنٹے پانچ گھنٹے ہو گئے روزے کے حالت میں دو بج گئے بھئی خیروں میں نوم بھی ہو جائے گا اب کافی ہے بھائی یہ صوفی صاحب کو لے کر آتے یہ ان سے ہم نے کام لینا ہے ان کو ہم نے سالس بنا دینا میں صرف آپ کو ایک کام کے لیے لے کر آ رہا ہوں سالس بننا ہے آن جی السلام علیکم علیکم السلام علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں آپ خیرت سے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ وہ تصفیر صاحب نے نہیں آ رہی ابھی اگلے ہفتے آپ نے سالس بننا ہے مادریٹر بننا ہے یہ تو واقعی کوئی تیسرا تیسرا آدمی ہونا چاہیے سامنے والا مناظر ہے مولی کیا نام اس کا مولی صاحب تے خادم حسین وہ کہہ رہے تھے بخاری سے جواب نہیں دو بخاری سے جواب نہیں دینا میں نے کہا اس طرح تو بات ہوئی نہیں سکتی سالس ہوگا ہمارے درمیان سنائے آپ کی صحت کیسی ہے صحت وہی صحیح ہے الحمدللہ رمضان میں صحت صحیح بن جاتی ہے اللہ یاری صاحب جس مستری کو یاد کرتے ہیں اس کا ایک کلپ چل رہا ہے کہ آپ کے نیج البلاغہ میں مولا علی شہر خدا کہتے ہیں اپنے بیٹے حسن کو کہ بیٹے کوئی مشکل آ جائے وہ آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے جبکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ کلپ بھی چلا سکتا ہوں ہم شیعہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا منہ ہے ٹھیک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جس طرح آپ کی پوری امارت کھڑی ہے مستریق ہے جاہل میں آپ کو بتا دوں آپ یہ کہتے ہیں کہ محاصف اللہ سے مانگنا شرک ہے اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ سے دعا کرو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے دوسرے سے مانگنا شرک ہے دو باتوں میں کوئی ربط ہی نہیں ہے مہیر علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ مشکلات میں اللہ سے مدد مانگو ٹھیک ہے کہہ دیا وہ جملہ کہاں مانگا ہے اگر دوسرے سے مانگ لیا تو شرک ہے وہ تو نہیں بولا نا بھئی عقل بھی کوئی چیز ہے وہ دوسرا میں دکھاؤ یہ کہ اللہ سے مدد کرو یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے وہ بھئی کوئی کہتا ہے آپ جا کے یہ ہمارا کتاب ہے میں آپ ایک منٹ دیکھوں میں کتاب دیکھوں یہ ہمارا کتاب ہے مفاتھی حل جناح نہیں نہیں یہ ہماری ایک چھوٹی سے کتاب دعاوں یہ کتاب دعا جوشہ نے کبیر یہ تم امرنے پورے سائی ستہ مصند احمد ابن حنبل موجب کبیر تبرانی موجب بلزار وغیرہ میں دیکھو اس دعا کے ایک صفحہ وہی تمہارے پاس ہے یہ ملاحظہ فرمائی دعا جوشہ نے کبیر ہے یہ کتنے صفحات پر مجتمع ہے یہ دیکھو شیعہ مواحد ہے اس جیسے توحید کہاں پر ہے یہ دعا جوشہ نے کبیر ہے مروی صحید سید الساجدین علیہ الصلاة والسلام سید ساجدین صلوات اللہ علیہ کی دعا ہے اصپدر آجد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام نے دعا کیا سے نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وین دعا را جبرایل علیہ السلام آورت برای پیغمبر در یکی اس گھزبات اس دعا کو جبرایل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرہ پہنے رکھا تھا جو بہت ہی باری تھا جب رہیل علیہ وسلم نے یہ دعا لیا کہ فرمایا کہ دعا پڑھا کریں اللہ کی جانب سے دعا کے الفاظ کیا ہیں دعا یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح شروع ہوتا ہے دعا ایک میں اس کو فل پیج کروں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث صل على محمد وآله وخلصنا من النار یا رب اللہم انی اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم یا قدیم یا علیم یا حلیم یا حکیم سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا سید السادات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولي الحسنات یا غافر الخطیات یا معت المسألات یا قابل التوبات یا سامع الاسوات یا عالم الخفیات یا دافع البليات سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلسنا من النار یا رب یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الحامدین یا خیر الظاکرین یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین سبحانکا يا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلسنا من النار يا رب یا من له العزة والجمال یا من له القدرة والكمال یا من له الملك والجلال یا من هو الكبير المتعال یا منشئ السحاب الثقال یا من هو شديد المحال یا من هو سريع الحساب یا من هو شديد العقاب یا من عنده حسن الثواب یا من عنده ام الكتاب سبحانکا يا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلسنا من النار يا رب ایک صفحہ، دو صفحہ، تین صفحہ، چار صفحہ، پانچ صفحہ، چھ صفحہ، سات صفحہ، آٹھ صفحہ، نو صفحہ دس صفحہ، گیارہ صفحہ بارہ صفحہ، دیکھا نا؟ تیرہ صفحہ، چودہ صفحہ، پاندرہ صفحہ، سولہ صفحہ، سترہ صفحہ، اٹھارہ صفحہ، انیس صفحہ، بیس صفحہ، اکیس صفحہ، بائیس صفحہ، سب اسماء الہی، بائیس صفحہ صرف اسماء الہی، تمہارے پاس اچھی دعا ہے؟ بائیس صفحہ به نظر، بالے والاسماء، بالے واللہ، الأسماء الحسنا، فدعہ ibہ، اللہ تعالی کی اسماء حسن، اس کی اللہ کنے några، یا ماں ہوا غاية مراد معارلوم، اوہ، یا ماں لا یمنعه فعل، یا ماں لا یلひ Caroline فعل، یا ماں لا یلہیه قول ان فعل، یا ماں لا یخلطه سؤال، یا ماں لا یحجبہ چیح ان شي، تمہارے پاس ایسا ہے ہم تو نہیں کہتے ہیں اللہ سے نہیں مانگو اللہ سے مانگنا دعوات تو ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس تو ہے نہیں تمہارے پاس کاراں دعاوں کی کتاب ہے کوئی وہ توڑی سے عذکار ہے جو انہوں نے جمع کیا وہ کوئی مخفصل تو نہیں ہے یہ صرف ایک دعا ہے ہماری تو بہرحال میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے مصری صاحب کا اللہ ادایت کرے میں تک گیا ہوں شیخ صاحب میں تک گیا ہوں اب پہل گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اب آپ سو جائے خیر روم انہوں کر رہے ہیں سہری کھا کے سوال کر کے آپ کا زیادہ ٹیم نہیں لوں گا اللہ یاری صاحب دیکھیں آپ کے ایک میرا خیال ہے شیعہ علماء ہیں غالباً اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے کہ جواد نکوی صاحب ان کا کلپ چار رہا ہے 44 سیکرڈ کا کلپ ہے 44 سیکرڈ کا کلپ ہے وہ ویسا ایشیہ ہے جیسے سلمان رشدی مسلمان ہے وہ ویسا ایشیہ ہے جیسے سلمان رشدی مسلمان ہے ٹھیک ہے نا ویسے میرے نزدیک انہوں نے سمندر کو کوزے میں باندھ کر دیا ہے دیکھیں اگر مخالفین کے کتب مخالفین کی باتیں آپ تھوڑا سا ان پہ بھی تھوڑا سا آپ توجہ دیں تو یہ شیعہ سنی بائی بائی بان جائیں فرقہ وریعت ختم ہو جائے اور عزو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے دیکھیں جو پچھلی دوہت چانیو صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ دلیلیں دیں انہوں نے کہا ہے کہ کسی دوسرے کے عمال کا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے آپ ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں کیا خیال آئی حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عبو رضی اللہ علیہ وسلم ہماری کتابوں میں ان کے بڑے کارنامے ہیں اسلام میں ہماری کتابوں میں آپ آپ سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ ہماری کتاب میں ان کی خوبیاں بیان ہوئی ہوئی ہیں کارنامے ہی تو دکھاتے ہیں نا ہم تو کارنامے ہی دکھاتے ہیں آپ کی کتابوں سے ہم نے کیا چیز دکھائی ہے کارنامے ہم نے دکھائے لوں چلیں ایک بات بتائیں ماشاء اللہ آپ شادی شدہ ہیں اچھا جہاں نے کیا بولا فرزند نقوی نے کیا بولا اسی نام فرزند ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ مخالفین کے کتب کا احترام کریں ان کا بھی ان کی خواہشہ یا ان کے بھی جو حوالے ہیں یا ان کے جو کتابیں ہیں ان کا احترام کیا جائے میں نے تو کہا دیا کہ مجھے بخاری سے محبت ہوگا مولی صاحب آجائے تھا میں نے کہا بخاری سے مجھے محبت ہوگئی ہے میں بخاری سے وہ کہتے ہیں بخاری سے جواب نہیں دینا میں نے کہا بخاری سے مجھے محبت ہے میں بخاری کے بغیر میں جواب دے ہی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں بخاری سے جواب نہیں دینا تو یہ احترام یہ تو ہے احترام ہی تو ہے کب کہتے ہیں بخاری سے محبت ہے ٹھیک ہے نا بھائی اللہ یاری صاحب یقین کریں کہ جب آپ اہل بیعت کے لئے آنسو باتے ہیں تو میرے آنسوں نکل جاتے ہیں یقین مانیں لیکن آپ جب صاحبہ کے مخالفت کرتے ہیں تو تھوڑا پھر سوچتا ہوں کہ آپ نے باہی سے کچھ ڈسکاس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے سننے والوں سے بھی یہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ اہل سنت ہے یہ اہل بیعت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کرتے یہ تو زبردستی والی بات ہوئی نا اہل سنت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں چلے میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہے تو آپ کے والدین جب رشتہ لینے کے لیے گئے تھے یا آپ گئے تھے تو ضرور یہ سوچا ہوگا کہ ہم جہاں جائیں وہ لڑکی والے اچھے ہوں اور حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم بھی رکھتے ہیں وہ حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طرح ایسے شادی کی کہ جو ہم کی بیٹی کے قاتل تھے اس سے پہلے تو آئیشہ سے پہلے تو کئی شادیاں کی تھی نا بہت دفعہ انسان شادی کر لیتا ہے نا کسی اور مقاصد کے لیے جو شخص کسی سے شادی کرتا ہے بچہ بنانے کے لیے نسل ہو وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ اچھے نسل کا ہوں اگر وہ ان کو پتا ہے کہ بچہ بنانے بنانا ہی نہیں ہے ٹھیک نا تو پھر اس کے لیے غرص فیملی نہیں ہوتی اس کے غرص اور ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہود کی بیٹی سے شادی کی ہے حضرت ام المؤمنین صفیہ بنت حویہ ابن اختب یہود کی بیٹی ہے اب اس کا گرانہ بہت اچھا ہے وہ یہودی کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت ابی صفیان سے شادی کی ہے ام حبیبہ بنت ابی صفیان کا خاندان ہند آپ کو تو پتہ ہی نا کلیجہ چھبانے والے تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں وہ اس لیے نہیں تھی کہ ان سے بچے بنوانے بچے بنوانے فیملی بنانا جو انسان فیملی بچے بچے کے لیے اگر آپ نے بچے بنانے اس کے لیے پاک رحم کا انتخاب کریں مؤمن رحم اگر یہ مقصد نہیں ہے مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کی دشمنی کم کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں اس بات کے ساتھ اینڈ کروں گا آپ کا ٹیمپ بہت زیادہ ہوگی میں اس بات سے اینڈ کرتا ہوں جب مکہ سے مدینہ آئیتے تو فراروں کے آئیتے وہ کوئی عیش و عشرت کے چلی فراروں کے آئیتے یعنی مسلمان اتنے مظلوم ہیں مسلمان اتنے قتل ہو رہے ہیں مسلمانوں میں جان ہی نہیں ہیں کفار بہت زیادہ ہے بے رحم کفار تھے سب قبائل عرب کے جو تھے خونخار قبائل تھے وہ تو کہتے تھے اس نے ہمارے خداوں کی توہین کیا مکڑ کے مارو ان کو اور ان کے ماننے والوں کو مسلمانوں کی تعداد کم ہے کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کفار بے رحم وحشی آدم خور آدم کچھ لوگ ہیں ہے کہ نہیں غلط کر رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں جو مشرقین تھے وہ بہت ہی مہربان تھے بہت ہی لرمدل تھے یا بہت ہی بے رحم تھے یہ بھائی اس تصدیق نہیں کر رہا کہتا ہے مشرقین اچھے مشرقین بڑے بہت خونخواہ یہ ایک نکتے کی بات وہ ساری بات میں سمجھ گیا نکتہ یہ ہے کہ جب وہ شادی کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر سے تو وہ غیب کا علم رکھتے ہیں تو انہیں پتا تھا کہ یہ میری بیٹی کے قاتل ہوں گے تو قاتل کی بیٹی سے شادی کر لیتے یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے اب اس میں تیسرا آدمی کوئی بات فیصلہ کریں تو بھی نہیں ہے نا تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے خونخار جو قبائل تھے وہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیکھیں یہ تھا اس زمانے میں کہ قبائل اگر آپ سے تحالف کرتے تو ان کی دشمنی کب ہو جائے اور تحالف کا ایک طریقہی کار یہ ہے کہ آپ اس قبیلے میں شادی کر لیں اس قبیلے کے جب آپ داماد بن جاتے ہیں اس طرح کہ آپ اس قبیلے کا ایک فرد بن گئے ٹھیک ہے نا پھر وہ قبیلے بھائی والے آپ کو اپنا داماد سمجھ کر بھائی سمجھتے ہیں پھر آپ کے خلاف وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے یہ سمجھ ہے نا یہ بات بڑا اہم ہے عرب کی سائیکولوجی کو آپ سمجھ لیں اس زمانے میں اس زمانے میں کلچر جو تھا عربوں کا ٹرائبلزم تھا قبائلے کی حکومت ہے اور قبائلی وفاداریاں ہیں کس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں کس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس بات کی ڈیٹرمنیشن کون کرتا ہے آپ کی قبیلہ کرتا ہے آپ اس قبیلے سے ہیں دوسرے قبیلے سے اس سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں لیکن کیونکہ وہ دوسرے آدمی قبیلے سے دشمنی ہوا فوراً آٹومیٹکلی آپ کے دشمنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبائل سے شادی کرتے ہیں عرب کے مختلف قبائل سے پندرہ تک شادی آئے ان کے جب ان کی وفات ہوئی ہیں تو نو ان کے بیویوں بیویوں کو انہوں نے شادی کس لے کیا ہے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کا مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کہ بھئی اگر اس قبیلے کا میں داماد بن گیا پھر یہ قبیلے والے کیا کریں گے مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے میرے جو پیروکار ہیں بیچارے غریب غربہ ادھر ادھر ان کو پکڑ لیتے ہیں ان کو نہیں ماریں گے قتل نہیں یہ تو کہتے ہیں ہمارے داماد کا جوڑ دیں گے پھر وہ میری بات بھی سنیں گے کہ ہمارے داماد کیا کیا رہا ہے یہ تو ہمارا آدمی ہے ہمارا رشتہ دار ہے یہ کیا کیا رہا ہے حالات زندگی حجرت کے بعد جب وہ مدینہ پہنچتے وہ آلت یہ تھا کہ وہ مدینہ مکہ سے اسی دعایا تھے کہ وہ خود شہید ہو جاتے خود زبا ہو جاتے اپنے بستر پر مدینہ واپس بھی پہنچے تو ان کو راحت نہیں تھا قبائل سب مخالف ہیں سب آدم خور آدم کش ہے بے رحم ہیں وہ کہتے ہیں ان کے سخت دشمن ہیں کہ انہوں نے میرے خداوں کے گالی دیا ان کو قتل تو ان کے دشمنی کو کم کرنے کے لیے اپنے امتیوں کو بچانے چھوٹ چھوٹ مسلمان ہیں نا ان کے جان بچانے کے لیے بچیوں کے جان بوڑوں کے جان عورتوں کے جان نوجوانوں کے جان بچانے کے لیے انہوں نے مختلف الی علی� другی صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ٹائم زیادہ اور علم غیب کی میں آپ کو بات بتاؤنا علم غیب کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا جواب دے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل کیا سورہ تحریم کس کے لئے نازل ہوئی آئیشہ حافظہ کے لئے نازل ہوئی ضرب اللہ مثلا حضرت نو علیہ السلام نبی تھے یا نیت ہے حضرت لوت علیہ السلام بھی نبی تھے اگر وہ کر سکتے ہیں اور یہ اسی لئے شادی تاکہ آپ بعد میں نہ کہیں کہ پیغمبر نے کیوں شادی کیا آئیشہ حافظہ اگر نو علیہ السلام شادی کر سکتے ہیں اللہ نے ان کو شادی کرنے دی ہے ایک ایسی عورت سے کہ عورت طوفان میں غرق ہو گئی بدبخت ہو گئی لوت علیہ السلام کی بی بی صاحب تو نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی شادی کر سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات ہے نبی کے والدین ان کو کہتے ہو کہ وہ مشرک تھے علمکہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے اس کو مشرک بنا دیا عورت کے متعلق ان کے متعلق جو سور تحریم نازل ہویا انہوں نے جو دشمنی کیا آل محمد علیہ السلام سے اس کے باوجود تو ہم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کسی غیر سے اگر اس کے والدین مشرک ہو سکتے ہیں تو بی بی کیوں بری ہو سکتے ہیں لوت علیہ السلام کی بی بی بری ہو سکتی ہے تو ہمارے نبی کے نمی سے میری بات نکتہ سمجھے نا شادی سے اتراز نہیں ہے مخالفین سے بھی اتراز نہیں ہے اتراز یہ ہے کہ جب انہیں پتا ہے غیب کا علم رکھتے ہیں کہ میری سب سے پیاری بیٹی لخت جگر جن کے لیے وہ سب کچھ بہت کچھ انہوں نے کہا ہوئے کہ ان کے قاتل ہیں یہ عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر کیسے ناتا جوڑ لیا بخاری میں جو حفظہ کی شادی ہے اور مسلم میں وہ یہ تھی کہ عمر پہلے گیا ابوبکر کے پاس میری بیٹی سے شادی کروں کیونکہ حفظہ کی طلاق تھی ان لوگوں نے شادی نہیں کیا پر اس نے افر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دیکھیں قرآن مجید کے آیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جو آپ سے برائی کرے اس کے مقابلے میں نیکی کرو برائی کے مقابلے میں نیکی کرو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کے لئے آئے تھا ابھی کسے نے آپ سے دشمنی کی نہیں ہے ابھی سے آپ دشمنی کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ احسان کرو اب حفظہ کی شادی نہیں ہو رہی ہے کبھی ابو بکر کے پیچھے جا رہا ہے آپ نے حدیث دیکھی ہے ابو بکر کو آفر کر رہا ہے عمر صاحب کے میرے بیٹی سے شادی کرو اسمان وہ بھی کہتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنتے کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کیا ہے یہ جو حفظہ سے شادی کیا ہے اس کے بعد عثمان اور ابو بکر نے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں تھی تو ایک طرح سے احسان تھا تیرے بیٹی طلاق شدہ بھی اس کی شادی نہیں ہو رہی تو چلے میں اس کو اٹھا لے تو میں اس کا خرچہ میں دے دوں ٹھیک ہے نا یہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسیرہ یہ ہے یہ ادفع ادفع السیتہ سیئے باللتی ہی احسن وہ ہمیشہ لوگوں سے نیکی کرتے تھے تاکہ جو حجت تمام ہو جائے جی جی اللہ یاری صاحب لازٹی میں ہے پھر کیونکہ آپ کا ٹیم بہت ہے رمضان شریف کا ہے بس آپ نے آخری سوال کر لیا آپ نے آخری سوال کر لیا کر لیا کر لیا کر لیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آیت میں بھی آپ کو دکھا دوں آیت بھی دکھا دوں آخری سوال کے بعد ہم مشن کے پاس ایک اور آخری سوال کر رہا ہے ابھی چاچا آپ برا نہ مانیں برا نہ مانیں ہم تک گئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے منافقین کے ساتھ آپ نے کم سے پیش آنا سورہ مؤمنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادفع باللتی ہی احسن السیئے سیئے یعنی برائی کو برائی کا جواب کس سے دینا بہترین سے دینا نیکی سے دینا نیکی بھی کیسے دینا نیکی بھی کیسے دینا جو بہترین نیکی اس سے دینا نحن اعلم بما یصفون پھر فرمایا یہاں ملائزہ فرمائیں پھر فرمایا سورہ مبارکی فصلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیئے اور حسنہ برابر نہیں دفع باللتی ہی احسن جو آپ سے برائی کرنا اس کے مقابلے میں نیکی کر اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے آپ اسے جو دشمنی کرتا ہے آپ کے نیکی کے وجہ سے وہ آپ کا دوست بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوئی احسان کرتا وہ کہا خلقی یہ ہی تھا احسان کرو آپ سب کا بڑا شکریہ ٹھیک ہے نا اللہ اور ابو عمر سے اگر انہوں نے ان کے رشتے لے لیا ہے کہ اس کی شادی نہیں بیٹھی گئے اب ابو بکر کے پاس جاتا ہے عمر کے دیکھیں میں اس کو دکھا دوں کہ اس نے اس نے آفر کیا تھا حفظہ کو حفظہ کو آفر کرتے پھر رہا تھا عمر ٹھیک ہے نا کس سے شادی کروا ابو بکر کے پاس گیا مجھے اگر مل جائے بخاری میں تھا یا میں اس کا صفحہ بھول گیا ہم بہتا ہم نے دکھایا نہیں کسی کو ٹھیک ہے نا اب کبھی اس کو نکال کے نا بھی مجھے وہ کبھی آپ کو مستقبل میں نکال کے دیں گے ان شاء اللہ بھی مجھے نہیں ملے اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم کن لے وليک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے احاد السعا و فی کل سعا ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضک توعا و تمتعہو فیها طويل اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم الشریف اللہ تعالیٰ فقواهر حلیبا